ہلو دوستو ویلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل تو آج کا ہمارا ہے دوسرا ویلوگ اور ابھی تک ہم ہیں گاؤں میں چلیے آج کا ویلوگ جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں گاؤں میں آپ جب صبح اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد آپ کو صبح خیت میں اگر چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک پرسکون ماحول مل رہا ہوتا ہے ہر طرف ہریالی ہوگی جو آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کر رہے ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی خوش و شرابہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرپ کرے مزیدار مست ماحول ہوتا ہے جو مجھے تو بڑا پرسکون لگتا ہے اس وجہ سے میرا گاؤں تقریباً چکر لگتا رہتا ہے ہم جا رہے ہیں ابھی کہاں جا رہے ہو کھھانٹ لینے ہلو تو یہ جو مہینے ہوتے ہیں نومبر ڈسمبر ڈسمبر اور جنوری تو یہاں پر آپ کو گاؤں میں گنے کی کپاس ضرور ملے گی اور آپ اس ہلکی فلکی ٹھنڈ میں اور صبح کو اگر گھنے سے لطفاند ہو جائیں تو اس کا کچھ بھی مزہ ہی دوبارہ ہو جاتا ہے گاؤں کا چکل لگانے میں تو ہم بھی کیونکہ میں گھنہ کھانے کا بہت بڑا شوقین ہوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اسیلیٹی نہیں ہوتی مجھے زیادہ اسیلیٹی ہوتی ہے اس کے وجہ سے میں فریقونٹلی اس کو یوز کر رہا ہوتا ہوں جب کی گاؤں ہوتا ہوں اگر ڈیلی دو دن رہا تو دو دن تو پکا ہوتا چلر باڈی آگئی ہے واپس یمین صاحب آگئے اور یہ ہمارے مزمل صاحب اور یہ سلمل صاحب آگئی بچ میں اب بھو رہے ہیں کنے کا لے رہے ہیں مزہ مزمل صاحب مزے سے چل ہو کر کوئی دنیا کی پرواہ نہیں یہ بڑی مز تیج ہوتی ہے انجوئے کریں جو کرنے آپ کو کریں جس طریقے سے کرنے کریں اور اس ٹائم کا اس وقت کا مزمل صاحب مزہ لے رہے ہیں تو چلیں ابھی دیکھتے ہیں مزمل نے تو کرتی ہے اپنا پیٹ فل اور اب ہیں ہماری باری تو یہ ہے چکن فرائی اور چکن فرائیڈ فرائیڈ چکن کا مزہ لے رہے ہیں کلیم صاحب جن کا اکلی ورنٹ ہے اور یہ شافع صاحب بھی جو آئے کر رہے ہیں مگر گول رہے ہیں میری تصویر کی اٹھا رہے ہیں مال آئے گلتی ہو یہ ابھی ہمارا پوتل کا پروگرام ہے ساری ارنگمنٹ کرنے کے بعد اب ہو رہی ہے کل کیلی پلاننگ اور پلس میں ڈسمبر کے لیے ایک میگا ایوینٹ جو ہمارے پاس ہوتا ہے مچ کا چہری کا ہے کہ میں ٹھنڈ بھی زبردست پڑھ رہی ہوتی اور مچ کا چہری کو ہوتی اس کی ہم نے پلاننگ کی اور پھر یہ گاجر کو اسی آگ میں ڈال دیا اور اس کے بعد گاجر کھا کر ہم سارے ساروں نے کیا سب کو اللہ حافظ تو آپ کو بھی اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے ویلوگ رہ ندیل مجھے